اسلام علیکم آج ہم اپنے زوفی فورڈ میں بنانے والے ایک دم کرسپی کراری آلو کی بھجیا اور وہ بھی بینہ سانچے کے اتنی مزے دار اور جھٹ پٹ بن جائے گی جب ہمارا دل کرے گا ہم فوراں ہی بنا لیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے اس ریسپی کو بنانے جو بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ سے بن جائے گی تو دیکھیں جس کے لئے لے لیے ہم نے ابلے وے آلو تو یہ چار آلویں کو زیادہ آلو نہیں ہیں صرف چار آلو اچھے سے اپار لیا ہے تھنڈے آلویں میرے تو ان کو اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم کاٹ لیں گے اور کاٹنے کے بعد ایک مکسی کا زار لیں گے جو مکسی کا جگ ہوتا ہے اس کو لیں گے پڑا پڑ سے میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا اور اس جار میں اپنے سارے آلووں کو ڈال لیں گے بس اب کچھ نہیں کرنا سمپل سے کچھ مسالے ایڈ گھریں گے میں اس میں جس کے لئے لے لیں گے پنچ آف ہیک جس سے ہمیں بلکل ڈائجیسٹ کرنے میں سے آسانی ہوگی تو دیکھیں پنچ آف میں نے ہینگ لے لیا کچھ ٹیسٹ کے لئے مسالے ڈالیں گے جس کے لئے میں نے آدھا چو مچ کالا نمک لے لیا ہے اور ڈالیں گے اس میں تھوڑ دیکھیں ملچ مسالے جس میں ہمیں ذائقہ مزیددار ذائقہ آپ نے چارٹ مسالے یہ بھی میں نے آدھا چمچ لے لیا ہے تو آپ کو یہ جو آلو کی بشی آپ کو یہ پہلے کریں گے اس کا کچھ ٹریپین ٹریک ہے اسے پہلو کرنا بہت ہی مزیدی ہم نے کلر کے لیے ہلڈی پاوڈر اس سے بہت ہی بہترین ہمارا جو آلو کی بھجیاں اس میں کلر آئے گا آپ کھائیں گے تو ایسا لگے گا باہر والی بھجیاں کھا رہے ہیں آدھا چمچ اسے مرچ سے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ اسے بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں چھٹا کے دار آم چھوڑ پاوڈر جس سے ہمیں ہلکا سا کھٹا سا ٹیسٹ محسوس ہوگا ہمارے جو فلیور آئے گا ہماری جو آلو کی بھجیاں اس کے اندر تو بس ہمارے سب چیز کمپلیٹ مسالے ہو چکے ہیں بس اب آدھا تھوڑی سے آدھا یہ جو ہے ایک کٹوری جو میں نے پانی لیا یہ ہوگا تقریباً پچاس سے ساٹھ ایمل پانی ہمیں اس میں ڈال کر ایک تم فائن اور سمودھ سا پیسٹ بنا لیں گے اس میں ہونے نہیں چاہیے تو دیکھیں میں اس کو پڑا فٹ سے پیس کے لیے آتا ہوں ایک دم فائن تو دیکھیں ایک باول لے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے چکنا یہ دیکھ رہے ہیں ایک دم چکنا سا یہ جو بیٹر ہے ہمارا ایک دم پتلا سا بن کر اور ایک دم چکنا لامز فری بن کر ریڈی ہو گیا اس لئے میں نے اس میں مسالے ساتھ سے ڈال لیا دے کہ مسالے بھی ایک دم فائن ہو جائیں آپ دیکھئے اب یہ ایک کٹوری ہم نے بیسن لے لیا ہے تقریباً یہ 1500 گرام بیسن ہوگا تو یہ اس میں ڈال کے ہم اچھا سا ایک اور گاڑا سا تھک سا بیٹر سا بنا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ڈال دیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کو ہلاتے ڈولاتے ایک گاڑا سا بیٹر بنا لیں گے اس طریقے سے جیسے ریبن کنسسٹینسی ہوتی اس طریقے کی تو اس کو اور کافی اچھا ہمیں فیٹنا بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم ریبن کنسسٹینسی ہے اور آپ اپنے اکورڈنگ بھی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں فٹا فٹ سے اس کو فیٹ لیتی اور دیکھیں میں نے ابھی ایک چیز اس میں ڈالنا بھول گئی تھی آپ اس کو مکسی کے جار میں ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالا تھا تو میں اس میں دو تین چمچ اس میں سرسو کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں اور ریفائنڈ آئیل یا پھر گھیئی بٹر سرسو کا تیل ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو بھی اچھے سے ملا کر اچھے سے پھٹ لیں اس کو جب تک ہمیں ملانا ہے جب تک یہ جو تیل ہے اس میں اچھے سے ججب نہ ہو جائے اور اچھے سے ملنا جائے پوری طریقے سے تو دیکھیں فٹا فٹ سے اس کو ہم اچھے سے ملا لیں تو دیکھیں بیسن میں تیل اچھے سے مل چکا ہے کافی اچھے سے اور دیکھیں اب ہم بینہ سانچی کے بنائیں تو یہ ایک میں نے بوٹل کا ڈکن لے لیا یہ جو پیپسی کی بوٹل آتی ہیں یا پھر یہ میں نے لاہوری زیرے کے لیے اس طریقے سے گرم کیل کر کے اس طریقے سے چھید کر لیں گے کسی کپڑے سے کیل کو پکڑ لیں گرم کر لیں اور اس طریقے سے ہول کر لیں تو گرم گرم کیل سے آپ ہول کریں گے تو فٹا فٹ سے یہ بینہ سانچے کے آپ کی نمکین بن کر تیار ہو جائے گی تو بس یہ دیکھیں ایک دودھ کا خالے پیکٹ لے لیا ہے آپ کے پاس اگر کوئی کیپ جو ہوتی ہے جو پنی کی جو ہوتی ہے جس میں کیک وغیرہ ڈیکوریٹ کرتے ہیں اس میں کریم برکر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ وہ کون لے سکتے ہیں میرے کو سب سے آسان اور سمپل لگتا ہے دودھ کی تھیلی بس اس طریقے سے لیں گے مو بڑا کریں گے اس کو اس طریقے سے بھڑ دیں گے اپنا بیٹر ہے بیسن اور آلو کا جس سے ہماری بڑی ایسی نمکین ہوگی تیار تو دیکھیں فٹا فٹ سے جتنا بیٹر آپ کا جائے بڑی بڑٹل سے زیادہ فائدہ ہوگا فٹا فٹ سے نکالتے ہو چلیں چھوٹی بڑٹل بار بار بھننی پڑتی ہے میرے پاس چھوٹی تھی تو میں نے چھوٹی میں بنایا کہ تھوڑا سا میسی ہو گئے تھا لیکن کوئی بات نہیں تھوڑا تو چلتا ہے جب کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا مو کریں گے بند یہ دیکھیں اور یہ بن گیا ایک کون کی طرح تو اس طریقے سے اس کی نوک جو ہے گلاس ہٹا لیں گے اس کو کچھ سے کٹ لیں گے اور بوٹل پہلے اپنی رکھیں گے کیونکہ بوٹل اس کی نوک کٹتے ہی یہ نکلنا جو ہمارا بیٹر ہے نکلنا شروع جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے جو ہم اپنی بوٹل کو بھر لیں گے فیل کر لیں گے بلکل اوپر تک یہ دیکھیں اس طریقے سے اور آپ کو جو بوٹل لیں گے جو بلکل سوفٹ ہو آپ اس لئے بوٹل بھی لے سکتے ہیں سوفٹ ہوتی ہے دبانے سے پچک جائے گی تو یہ مولڈ ہمارا ہو گیا تیار تو آپ اس کو سیکھنے کی تیاری کر دیں جس کے لئے لے لیا ہے میں نے ایک لوہ کی کڑائی میں ریفائنڈ آئل تو اس کو اچھا خزا گرم کرنا اور یہ پروسس ہمیں تیز گیس پہ کرنا ہے کم گیس پہ نہیں کرنا اگر آپ کم گیس پہ کریں گے تو آپ کی جو نمکین ہے وہ تیل پی جائے گی اور یہ جو نمکین ہے ہلکی سی آئل ہو جائے گی تو اس کے لئے ہمیں تیز گیس پہ کرنا ہے تو دیکھیں فٹا فٹ سے اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ کتنی آسانی سے جو ہمارا یہ بیٹر نکل گا تو بس گول گول جلے بھی کی طرف گھوماتی جائیں تو ایک چھتہ سے تیار ہو جائے گا تو بعد میں اس کو ہم توڑیں گے یہ چھتہ سے جبن کا تیار ہو جائے گا تو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں جتنا ڈائلیں تو ایک بار میں یہ ہماری چلی گئی مطلب آپ ڈالتے چلے جائیں ہم زیادہ چھیڑیں گے نہیں ایک طرف سے کلر آ گیا تو بس اس کو پلٹ دیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ ایک دم گولڈن بہترین سے کلر آ گیا تو فٹا فٹ سے اس کو ہم نکال لیتے ہیں ورنہ تو یہ اور زیادہ ڈارک ہو جائے گا بس اتنا ہی ہو گیا بس اتنا ہی کر کے سالہ تیل نکال لیں گے اور فٹا فٹ سے کسی پیپر پر اس پر ہم لگ دیں گے کسی ٹیشو پیپر پر پر کسی اور پیپر دیں گے پیپر دیں گے بچوں کی روٹی وغیرہ پیک کرتے ہیں اور ہم سیکنڈ بنانے لگتے ہیں دوسرا بھی میں بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے اور اسی طریقے سے سارے جو اپنے تیار کر لوں گے تو دیکھیں یہ بڑی ایسا کلر اس کا بھی ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے ایک دم بہترین سا کلر سارے میں اس طریقے سے فرائی کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں سارے جو ہمارے تیار دیکھ سکتے ہیں ایک لائن بن چکے اور چار آلو میں اتنے سارے بنے پورے پلیٹ بھر کے بنے تھے آپ لے کے آئیں گے تو کافی سارے پیس ہو گئے آپ کے آئے گے اور یہاں پہ تو صرف چار آلو سے یہ بہترین قراری سے نمکین بن کر ہو گئے یہ ریڈی اور زیادہ بھی ٹائم نہیں لگا زیادہ سے زیادہ 15 ملٹ میں بن کر ایک دم تیار ہو گئے کرسپی قراری یہ دیکھیں میں اس طریقے سے آپ ٹکڑے کر لیں اور اس کو کسی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ دے جب دل چاہے چاہے کے ساتھ کھائیں مزے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑیا ہماری نمکین بن کر ہو گئے یہ تیار تو میں تو اسے ایئر ٹائٹ کنٹینر میں بھر کے رکھ دیتی ہوں آپ بھی جلدی جائیے بنائیے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کرنا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ بابائی